بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم جو فیس واش آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ رائس سے بنایا گیا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹ اور بریٹ کرے گا ایکنی مارکس ختم کرے گا اور آپ کی سکن کو نکھار دے گا اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاول کے تین سے چار چمچ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دینے ہیں اور پھر ہم نے ان کو اوورنائٹ سو کرنے کے بعد ابھی ہم نے ان کو آگ پہ رکھنا ہے اسی پانی کے اندر تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر گل جائیں اور پھر ہم اس کو جب بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا یہ جو فیس واش ہوگا یہ آپ کی سکن کو لائٹ اور بریٹ کرے گا اور کوئی آپ کو سمبر میں دوسرا فیس واش بنانے کی ضرورت فیس نہیں آئے گی تو چلی آئی دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے چاول بوائر کیے تھے ان کو ٹھنڈا کرنے پر ہم لوگوں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس طرح کا پیسٹ ملا ہے اب ہم نے یہ والا جو پیسٹ ہے نا یہ کسی پتلے ململ کے کپڑے سے پہلے چھاننا ہے چھاننے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پھر اس سے ہم بنائیں گے اپنا فیس واش اپنا سابون بنا لیں اپنا سیرم اپنی کریم یا جو باڈی سکرپ ہے وہ اس سے بنائیں یا اسے فیس پیک بنائیں جو چیز مرضی ہے یہ والی جو بیس ہوتی ہے ناصل میں یہ بیس ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے جوہاں وہ لگانی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم اس کو چھانیں گے چھاننے کے بعد پھر میں آپ کو ڈرائی سکین کے لیے الگ فیس واش بنانا بتاؤں گی اور آئلی سکین والوں کے لیے الگ سے فیس واش بنانا بتاؤں گی جو کہ کورین جو سیکرٹ ہے سکین گلوئنگ کا وہ اس کو ایسے یوز کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اب چھان لینا ہے ہم سب سے پہلے اس کو مل مل کے کپڑے میں چھانتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی اپنے چاول جو ہے نا وہ چھانے ہیں نا تو ہمیں اس قسم کا ایک فائن سا پیسٹ مل گیا ٹھیک ہے یہ جو فائن سا پیسٹ ہے نا ابھی ہم اس سے بناتے ہیں اپنا یہ میں نے رائس وارٹر الویرہ جیل اور جو چاول بوائلڈ ہیں ان کو میں پیسٹ کے پیچھا ہے پیس پھر میں نے اس کو چھانا ہے تو چھانے کے بعد یہ میں نے پہلے ہی اوریجنل جو الویرہ جیل ہیں نیچرل وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب میں سب سے پہلے کیا کروں گی کہ میں بنا رہی ہوں ڈرائے سکن کے لیے فیس واش تو ڈرائے سکن کے لیے میں فیس واش بناؤں گی تو میں اس کے اندر تقریباً تین چمچ بھر کے رائس یہ جو پیسٹ ہے یہ والا لے لنگی اس کے بعد میں چونکہ ڈرائے سکن دو سے تین چمچ اس کے اندر بھر کے ڈالوں گی اس کے اندر اس کے اندر ڈالوں گی جی گلیسرین ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون جتنا گلیسرین ہم ڈالیں گے چونکہ یہ ڈرائی سکن کے لیے ہے نا تو ڈرائی سکن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی سکن مزید ڈرائی ہو جاتی ہے وہ جب یہ رائس کا کوئی بھی پیک یا فیس واش یا کچھ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ اس کے ساتھ مزید ایڈ کریں گے جی ویٹیمیلی کا یہ کیپسول وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے تو ان کی سکن ہوگی نا وہ بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی بلکہ ان کی سکن بہت ہی اچھی رہے گی اس کے ساتھ ہائیڈریٹ بھی رہے گی اور ساپ بھی ہو جائے گی گلوئنگ بھی ہو جائے گی کوئی داغ دبے بھی نہیں رہیں گے اور کوئی کیویکل بھی سکن میں نہیں جائے گا تو یہ جو رائس فیس واش ہے نا یہ کورین سکن کا مین انگریڈینٹ ہے اور وہ لوگ اسی سے اپنی جو سکن ہے وہ لائٹ اور بیٹ کرتے ہیں اچھا اب ہمارا فیس واش تو تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا فیس واش ریڈی ہے لیکن چونکہ ہمیں تھوڑی سی نا جھاگ بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے جھاگ بنانے کیلئے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ جو اپنا فیس واش یوز کر رہے ہیں ریگلر روٹین میں اس میں جو ہے نا یہ جو ڈرائ سکن والے ہیں یہ والا جس کے لیے میں بنا رہی ہوں وہ یہ والا فیس واش یوز کر رہی ہیں برائٹننگ کے لیے تو میں کیا کروں گی کہ ضرور نہیں کہ آپ یہ والا یوز کریں کوئی بھی آپ کا جو فیس واش ہے وہ اس کے اندر یوز کریں آپ اس کے اندر ڈالیں اور پھر آپ اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ رکھ دیں جی واش روم کے اندر اور پھر آپ نے صبح و شام یہ والا جو فیس واش ہے نا یہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہوگی نا وہ بالکل بھی ڈرائے نہیں ہوگی آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے داگ دھپے ہوں گے جتنا گند ہوگا نا وہ سارے کا سارا صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو نیچرلی جو ہمارا ویٹیمن سی اور جو رائز کا فیس واش ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی فیس واش اس میں نہیں بھی ڈالتے ہیں تو آپ اس کے اندر کوئی بھی جو سابون ہے سوپ بیس ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جو لائٹ سوپ بیس ہوتا ہے جو بی 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 سوپ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ جو سیکنڈ فیس واش ہم بنا رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں جی آئیلی سکن کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں سے لے لینا ہے اب دیکھیں کہ آپ اپنے حساب سے جو نا اپنے فیس واش بنا سکتے ہیں یہ لے لینا ہے آپ سمپل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی جو نا وہ سائی ڈیفیکٹ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ بہترین قسم کے فائدے ہی فائدے آپ کو ملیں گے تو آپ اس کو ایسے سمپل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو جو اگر آپ یوز کرتے ہیں نا اپنے فیس واش کے ساتھ یا کسی سوپ کے ساتھ اب میں اس کے اندر یہ آئیلی سکن والوں کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آئیلی سکن والے بھی جو ہے نا وہ سکن ویٹننگ فیس واش استعمال کر کے مستفید ہو سکے اس سے اور سواب داران حاصل کریں اچھا تو یہ روز واتر میں اس کے اندر ڈالا ہے آپ لوگ آئیلی سکن والے جو ہیں نا وہ ٹی ٹی آئل کے تین سے چار ڈراب بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آئلی سکن والے جو اپنا ریگلر فیس واش یوز کرتے ہیں جھاگ بنانے کے لیے تو وہ اس کے اندر یوز کر لیں یہ چونکہ ایشا اورگینک کا ہے نیچرل ہے یہ بھی تو میں اس کے اندر یہ والا فیس واش ڈالوں گی یہ جو ریگلر فیس واش ہیں ان کا یہ آئلی سکن والوں کا یوز کرتے ہیں یہ میں اس کے اندر اتنا سا ڈال لوں گی اب آپ اس کو چاہے اس میں رکھیں واش روم میں رکھیں یا چاہے آپ فریج میں رکھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ اس کو تقریباً دس سے پندر دن استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کام ہوں یہ ہو گیا جی یہ بہترین قسم کا آپ کا اورگینک جو رائس فیس واش ہے وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں صبح و شام آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی اتنی اچھی جھاگ بنتی ہے اتنی ملائم سی جھاگ بنے گی نا کہ بس آپ کو مزہ ہی آ جائے گا یہ دیکھیں اتنی اچھی سی جھاگ بنے گی آپ کی سکن لائٹ اور برائٹ ہو جائے گی اور ایک بہت اچھی سی ہوم میٹ چیز جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی بازار سے آپ کو مہنگی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ضروری نہیں کہ جو رائس فیشل جو ہے نا وہ مہنگی مہنگی برنڈڈ جو ہیں برینڈ والے دے رہے ہیں انڈوسمنٹ کروا رہے ہیں لوگوں سے تو اس میں وہ چیزیں اچھی بھی ہوں اس میں دو نمبر چیزیں بھی ہیں اس میں چار نمبر چیزیں بھی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایک نمبر چیز یوز کر رہے ہیں یا آپ دس نمبر چیز یوز کر رہے ہیں خود گھر پر بنے ہیں اپنے برینڈ خود بنے کیوں باہر جاگے پیسے اپنے خرچ کرتے ہو یہ اب اس کو پانی لگاؤ گے تو دھیر ساری جھاگ بنیں گے پھر اس کے بعد آپ کا جو مو شریف ہوگا وہ چمک دمک جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہمارے دونوں جو فیس واشز ہیں وہ بن کر اب تیار ہو گئے ہیں میرے پاس ابھی یہی والی جو ہیں وہ بوٹلز اویلے بھر تھیں تو میں نے اس میں ڈال لیا آپ کے پاس جو بھی بوٹل ہو فیس واش کے خالی ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ اس میں ڈال کے اس کو لیکن یہ بات ہے کہ اس میں پھر آپ نے گیلہ ہاتھ پانی نہیں ماننا آپ نے اس کو آرام سے اس طرح کر کے اٹھا کے نکالنا ہے اور اس قب میں ڈکنا اور کا لے کر آئی اور نیچے بوٹل ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں میرے پاس یہ خالی تھے تو میں نے اس میں ڈال لیا جو آپ کے پاس خالی بوٹل ہوتا بے شک اس میں ڈال لیجے گا تو یہ ہمارے جو رائس فیس واشز ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں